تو نمشکار دوستو میں امانوز آپ کا سواگت کرتا ہوں پھر سے ایک بار میرے چینل آمائی گیمی مور جو کو دوست میرے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو پیس کر دینا بیل آئیکن کو لیٹس ویڈیو کے لیے اور یار بھائی لوگوں سپورٹ کر دو بھائی کو قطعی مطلب 700 کے لیے ہم جا رہے ہیں تو چلو خلال تو ہم اپنے پلین میں سفر کر لیتے ہیں تو یار ہم پھر سے ہم نے آپ کے لیے اڑا دیا ہے ایک اور بار پلین میں اڑان بھر لی ہم نے تو یار اس بار ہم پھر سے اتر رہے ہیں روزک اور پھورت نمبر مطلب بھی پھرس نمبر کتا ہی کونسا نمبر جا رہا ہے بھونٹی شکل کا پھورت نمبر جا رہا ہے نا پھورت نمبر اور پھرس نمبر کچھ زیادہ ہی زیادہ پیرو نکل رہے ہیں تو وہ اپنا آلاغی نکل رہے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائیہ جی اگر ہم بج گئے نا روزک میں تو تم سے ملتے ہیں لاشٹ میں تو ہم میں اور نائٹ یہاں پھر روزک میں اُتر چکے ہیں اور روزک میں بھائی صاحب جو روزک خالی کیا نام نے کل چورا چورا کے بھائی صاحب مجھا ہی آ جاتا ہے مطلب اتنے کل اگر کسی بندے کو مل گئے نا چورا چورا کے تو یار اس کی زندگی سیٹ ہو جاتی ہے اب تم کمنٹ میں یہ مت ہگنا کہ بھائی صاحب تیری کیڑی تکل چورا کے یا بارٹ مار کے بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی نئی بات ہے نہیں تم لوگوں نے سٹریم پہ بھی دیکھا ہوگا بارٹ آتا ہے تو بھائی صاحب کتائی میں تو پاگل سا ہو جاتا ہوں کی ان کو تو میں ہی مار ہوں اور کئی بار تو بارٹ ہی مار جاتے مجھے تو یار یہاں پہ ہم لوگ لوٹ ووٹ کر رہے تھے تو یار مطلب کری رہے ہیں بھی تو تو یہاں پہ تمہارے بھائی کو اس کی سب سے اچھی مطلب ایک نمبر کتائی جہر گن مل جاتی ہے سمجھ رہے ہو مطلب ایک ایم ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سالی ہمارے لہی بنی ہے بھے اور یہاں پہ ہم کو منی کے ساتھ ایٹ ایکس مل جاتا ہے کتائی یہ مطلب ایسا ہے کہ جلے بھی کے ساتھ تم کو دودھ مل گیا دودھ جلے بھی کھانے کو مل رہی ہے تم کو یار کئی بار ایسا بھی ہو جاتا نہیں ملتا تو یار سامنے میں دیکھتا ہوں کی بندہ ہے لیکن بھائی صاحب کسی نے نوک کر دیا دیکھ رہے ہو ہم کو کل بھی نہیں چورانے دیا ایک گولی اور لگ جاتی تو ہمارے پاس کل آجاتا نا سالے کا بھونڈی سے کل ہمارا کل چوراتا ہے سالہ وہ لیکن ہم نے یار کچھ زیادہ ہی تگڑہ کھیل کے ہم نے مطلب اتنا مست کھیلتے ہم ہم کا بتائی مسرا جی آپ تو کتائی ڈھیر کر دیا ہم نے اب یہاں پہ یار کیا ہوتا دیکھو میں سوچتا ہوں کی بندہ نیچے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بھائی جی کتائی کرتب دکھا رہے انہیں تو سرکس میں بڑھتی ہونا ہے جیسے ملکہ ان کی طرف سے کون فائٹ لے رہے ہو بھائی اتنا اور اب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بندہ یہاں پہ نوک ہے اور دو بندے پیچھے ہیں ٹھیک ہے تو میں سوچتا ہوں کی بھائی صاحب ہم تو کریں گے رس لیکن یہاں ہاں پہ مسرا جینا بینہ پاور لگا ہے ہم پہ رس کرنے کی سوچیں اور اب دیکھو ہم سوچنا ہے کہ مینیز ہم ماریں گے بھائیہ کو لیکن ان پہ آٹو گن تو ہمیں اپنے ایک ایم پہ کچھ جادہ ہی بھروس سا بھائیہ لیکن ایمو تو ختم ہو گئی تو ہمارے نائٹ بھائیہ کا اتنے بھائی سب پوچھ کر دیتے ہیں کیونکہ تُو نے ایک ایم کا سپری مارا ہے سمجھ رہے سپری کیونکہ ہم ہی ہیں الٹرا پیرو ہم ہی سمجھ رہے ہو یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے اب یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو یار ایک آ رہا ہے مارنے والا مارک اور ایک آ رہا چلنے کا اب میں یہاں پہ میں سوچتا ہوں اندر ہوگا سالہ لیکن اندر نہیں ہوتا بے یہ سوسرا ہمیں نہیں پتا کہاں ہے اتنے میں ہم نے تھومسن بدل لی اس کی موت تو ہمارے ہاتھ تو ہی لکھیتی مدب کا بتائیں یہ بھائیہ جی یہاں پہ سے بھاگ رہے تھے یار ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے تمہارا ایک بندہ مر رہا ہے مٹ رہا ہے اور تم بھاج رہے ہو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے میرے بھائی تو لیکن کوچکول ملا کہ ہم نے اس کے بندے کو مار دیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی ابھی بندے ہیں لیکن میں نے کسی کی بھی فکر نہ کرتے ہوئے میں نے سچ بھائی ساب لوٹ نکلے جائیں گے لیکن ہمارے نائٹ بھائیہ لوٹے رہے بھونڈی شکل والے مطلب ان کو لوٹ چاہیے بیس سکس چاہیے نوک پڑے ہوں انہیں car 98 بھی چلانی انہی کو لوٹ بھی چاہیے مطلب یار car 98 ہم کو دو ہم ہے ultra پیرو ہم ہے کھلاڑا پر اب یار میرے کو یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا تھا کہ یہ smoke پہلے تو کس نے کرا ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ smoke کرا تو کرا کس نے نائٹ بھائیہ نے کھایا ہو سکتا اس نے پہلے کیا ہو مطلب وہ جو بھندہ بھاگ رہا تھا اس نے اپنے بھاگنے کے لئے کراؤ لیکن ہم نے کہا نہیں بھائیہ ابھی تو رو جو خالی نہیں ہوا ہے کیونکہ مجھے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ والے ہاؤس میں پہلے ایک بندہ دیکھ چکا تھا تو ہم نے کہا کہ بھائیہ نہیں ابھی تو رو جو خالی نہیں ہے تو ابھی تو ہم ایسا ہے سیف سیف نہیں کھیلیں گے ابھی ہم الیٹ میں کھیلیں گے اور بھائی لوگو یار ابھی تک اگر تمہیں انٹرٹینمنٹ ویڈیو لگی ہو اور کل تھوڑے سے بھی اچھے لگے ہوں تو پلیس فٹا فٹ سے کر دینا لائک کیونکہ یار تھوڑی سی کیمپنگ تو ہماری بھی بنتی ہے نا میرے بھائی اور سپورٹ کر دو یار بھائی لوگو 700 روڈ کر رہے ہیں فٹا فٹ سے اور کتائی جہر تو یار اتنے حصے کے کام کرنے کے بعد ہم سیدھے آگے کو پشھ کرتے رہے اور ہمکو مل گئی ہے کور 98 جو کہ ہمکو نائٹ نے دے دی ہے ادھار میں سمجھ رہے ہو تو یار اب ہمکو پڑ رہی تھی کہیں سے گولی مطلب نائٹ بار بار کہیں سے شوٹس کھا رہا تھا تو میں نے سوچا سامنے والے گھر میں بندہ کیوں نہ اس کو ماری جائیں دیکھ رہو مطلب بندے کا سپری دیکھ رہو مستی لے رہا مجا کر رہا پھرکی لے رہا ہمارے ساتھ بے ہم کو گولی مارا یہ ہمارے ساتھ پھرکی لے رہا لیکن ہم نے سوچا کہ اس کے ساتھ بڑے والی پھرکی کیوں نہ لے لی جائے نوب وائٹی یا وائٹی والا ہے کھا سالے نوب وائٹی تیرے سبسکرائبر کھا بولیں گے بے میں سا وائٹی رکھ لوں کہ میں بھی نہ ہوں چل چھوڑنا تو یار یہاں پہ کا ہوتا ہے کہ یہاں یہاں پہ نہ مطلب ہم اس کو بہت زیادہ ڈھیر کر دیتے اس کو نپٹا دیتے اوپر جا کے مطلب ہم نہیں سوچتے کہ یہاں کتنے بندے پاور وائور لائیں گے باد نہیں کیونکہ ہم ہی تو ہیں الٹرہ پیرو ہم یہ کھلاڑا سمجھ رہے ہو اب یہاں پہ یار ہم پھٹا پھٹ جاتے ہیں گھر پہ اور ہمارے نائٹ بھئی ہم نے بتا دیا ایک نمبر کے لٹے رہے آدمیوں مطلب کو چھوڑتے نہیں بھئی چاہے ہم تھوم سمچے کھیلتے رہے نہیں بھائی صاحب ان کو تو بھائی صاحب مطلب کتا ہی چاہیے اوم دے دو ان کو دونوں ہاتھوں پہ یہ تو اس کے بھی چلا لیں گے کیوں گستہ دلاتے ہیں بھائی صاحب تھوڑی نہ ہوتا ہے تو روزہ کھالی کرنے کے بعد تمہارا بھائی لوٹ آیا ہے ڈروپ ٹھیک رہے ہو مطلب اسکول کے اپارٹمنٹس کی طرف سے آئے ہم لیکن وہاں پہ کوئی نہیں تھا تو اب ہم سارے کے اب تم سوچ رہے ہو گئے دو بندے تھے چار گیس ہو گئے تو ہمارے ٹیم میٹ بعد میں ہمارے ساتھ آگے ڈر گئے وہ بھی یار ان کو پتا چل چکا تھا ان کے ساتھ ہے الٹرا پیرو مطلب کھلاڑا مطلب کی ہم ڈریگون ہانٹر سمجھ رہے ہو مطلب اس وجہ سے کتائی وہ ہمارے ساتھ آگے انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم کو چکن ڈینر دلائی دیا گا لیکن ان کو کا پتا تھا ہم کو خود کھیلنا نہیں آتا ہم خود ایک دو مطلب باڑ کو مار کے اپنی کیڈی مینٹین رکھ لیتے لیکن تم میں سے کوئی نے بتایا کا نہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے ہم لوگ بندے ڈونڈ رہے تھے کیونکہ یہاں پہ آواز آ رہی تھی ایک بندہ پہلے مطلب یہاں پہ آ چکا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے در در کہیں بندہ ہے لیکن وہ نہیں دیکھا تو ہم پھر دور دور کے بندے دیکھنے لگے لیکن لیکن تمہارے بھائی کو سیڈل نہیں آئی ایک آواز سمجھ رہے ایک آواز آئی ہمارے کو پھر ہم نے سوچا یہاں تو کہیں بندہ ہے بھائی تو ہم نے نکالی اے آر اور ہم گھس گئے یہاں پہ آئی تھی گاڑی تو یہاں پہ ہم نے ایک بندے کو جاتے دیکھ لیا چھپن چھپائی کھیل رہا تھا بے نہیں مطلب چھپن چھپائی وہ ابھی ہمارے ساتھ کھیل ہوگے ہمارے ساتھ ہم بچپن میں بہت چھپن چھپائی کھیل ہم تو آئی ساتھ چھپ جائیں گے اگر کیمپنگ کرنے بیٹھ جائے نا تو بھائی صاحب کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی صاحب یہاں کوئی بیٹھا بھی ہے تو ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلنے چلے تھے اگر آئی ساتھ تھوڑی نہ ہوتا میرا بھائی تو یہاں پہ کلیر کرنے کے بعد ہم نکل گئے دیکھو سالو ایکسٹینڈٹ پڑا تھا ہم ہاں پہ لیکن نہیں بھائی صاحب نسیم میں تو کوئی ڈرائی لکھا تھا تو کوئی ڈرائی ملا تو یہاں پہ میرے بندے کہتے پھٹا پھٹ رس کر دے اور ان کو چاہیتا سکو سمجھ رہے ہو مطلب ہم تو اب لے گئے جائیں گے اپنی الگ گاڑی تو ہم نکل گئے اپنے الگ ٹسن میں یہ لوگ نکل گئے اپنی الگ ٹسن میں سمجھ رہے ہو مطلب ہم ایک ٹسن میں ہو جائیں گے کیونکہ بھائی سب ہمارے پاس مطلب ہم گھر پوش کرنے کی سوچ رہے تو میں نے یہاں پہ روک کی اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ چکر رکھ کر مارا مطلب تھوڑا سا ہی در 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 دیکھا کہ بندے تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بگی بھی رکی ہوئی تھی تو میں تھوڑا سا کور میں سلا جاؤں تک میرے بندے نہیں آتے فالتوم اکیلا پل گیا تو بھائی سب بہت زیادہ ہی دکت ہو جائے گی کچھ چاہ دائی تو پھر میرے بندے آنے کے بعد بھائی سب ہم ڈیریک 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 پوش کرنے لگے لیکن میرے بندوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے یہاں سے نکلو تو میں نے بھائی سب بھگی پکڑی اور ہم تو نکل جاتے ہیں یہاں سے اس کے بعد میرے بھگی کا بھیولی ختم ہوئی آپ تم سوچے لوگے ٹرانسورمیشن کیسے ہوگا گاڑی میں تو یار اس کے بعد ہم سیدھے مطلب پوشی کرنے بندے نکل جاتے ہیں ہم سیلٹر ویلٹر سارا کچھ دیکھ لے جاتے ہیں میں نے پہلے بتایا اب بندے نہیں ہیں تو ہم گھر ٹو گھر پوش کر رہے کیونکہ جو کونفیڈینس لے والے ہیں سب بندوں کے چار سے پانچ کل ہیں اور جو کونفیڈینس آ گیا ہے نا بھائی چار سے پانچ بندے مارنے کے بعد جو کونفیڈینس آ جاتا ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھو ہم مطلب یہاں پہ کل کے لئے حق فٹا پٹ رکھا میں ng Steel غشتے چلے گئے ایک بندے کو مارا پوری ٹیم وہ تو اس کے ساتھ نہے ایسا تھوڑی bodas cheap yeah th�ڑی نہ ہوتا ہے ہم تو پاگل tęتے ہیںë dois یہاں پہ تمہارے بھائی کو مل چکا مطلب یہ دیکھو اگر مطلب یہ مجھے وہ نہیں مارتے تو وہ بندہ تو مجھے ماری جاتا بھائی ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس تو پاور تھی ہی نہیں تو بہت بہت ایفیکٹ پڑتا ہے بیسگلی اگر لیکن یہاں پہ کل کی بھوک نے ہم کو پاگل بنا دیا تھا سمجھ رہے اب دیکھو ایک دم سے بیس میں سے خالی بارہ بندے بچے مجھے نہیں پتا کہ بھائی صاحب اچھے نے بندے ایک ساتھ مر کیسے گئے سالہ ہم نے تو خالی ایک ہی مارا تھا تو یار اب خالی آٹھ بندے بچے تھے تو اب تو جو لیول تھا نا بھائی صاحب کون پھر ٹینس کا کچھ زیادہ ہی ہائی ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ چلو بھائی صاحب پھٹا پھٹ وہاں سے نکلتے ہیں اور بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹپکا دیں گے ایک ایک کر کے تو بھائی صاحب ہمارے بندوں کا ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی تگڑے سپورٹ آ گیا تھا تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک بھائی جی کریں گے رس تو یہاں پہ ہم پہلے کوکو کوکو کولا پی لیتے ہیں کوکو کوکو کولا اور اس کے بعد ہم کریں گے رس کیونکہ ہم کر رہے ہیں جون بننے کا تھوڑا سا ویٹ تو یار دوست اگر کسی نہیں ہے یا لائک نہ کرو تو فٹا فٹ لائک کر دو اگر اتنی دے تک رکھ گئے ہو تو پلیس سبسکرائب کر دو فٹا فٹ سے اگر چینل میں نہیں ہو تو شیئر کر دو یار پائیس پائیس کر رہا ہوں سیون ہنڈرےڈ کروا دو یار فٹا فٹ سے میرے بھائی ہو اور پھر آپ کا بھائی اس کے بعد مونٹ آج کی ویڈیو ڈالے گا سیون ہنڈرےڈ سبسکرائب پہ سپیشلز تو پلیس کیونکہ بکاوز سیون اینڈ تھری نمبر اس میں لکی نمبر سو پلیس یار فٹا فٹ کر دو تو سیون ہنڈرےڈ پہ مونٹ آج کی ویڈیو آئے گی تو یار مجھا آ جائے گا کہتا ہی جہر اور سٹریم لائک کی ویڈیو اپ لوڈ ہو چکی ہے آئی بٹن میں یار ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو جا کے دیکھو فٹا فٹ سے ٹھیک ہے اور بتاؤ میرے سٹریم لائک میں کوئی پروبلم آ رہی ہے آپ کو تو میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کو solve کرو آپ تو بیسکلی کوئی بڑی بات ہے نہیں تو یہاں پہ کیا ہوا کی بھائی میں نے تو گاڑی سیف لگائی سیلٹر پہ آکے ٹھیک ہے اندر سے گولیاں چل رہی تھی تو میں نے کہا بھائیا ہم تو پچھوڑا ہو جاتے تو بندے یہاں پہ سی دی سی دی سی بات ہے یا تو آپ ڈروپیں ہیں یا تو کہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فائرنگ تو آ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ بھائی اوم کا تھوڑا بہت سکوپ کھول کے ہم دیکھ لیں تو بندے نے اتنے میں اینیمی ایڈ لگایا میں نے کہا کہ بھائی یہاں تو یہ سنائی پٹہ ہوئے رہا تو وہاں اس نے مارک لگایا تھا کہ یہاں سے گولیاں چل رہی ہے اور اپنا نائٹ بھائیا جو فلانگ کرنے میں ماہی رہا وہ فلانگ کر بھی چکا تھا تو اس نے فٹا فٹ فلانگ کر دیا ہے کی بھائی میں رائٹ سے کور دوں گا میں نے کہا چل ٹھیکا تو رائٹ نگل جا تو اتنے میں بھائی صاحب ہم دیکھی رہے ہیں بندے مطلب 11 بندے ایسے ہو گئے نا بھائی سرکل میں مطلب دیکھی نہیں رہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا یہ سالت نے کیمپر بن کے کھیلتے گئے ابھی آپ دیکھنا مطلب کتائی ساپ بن کے کھیل رہے ہیں بھائی بندے کتائی ساپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا چل اور یہاں کتنی گاڑی آرہی ہیں بھائی سارے سارے گاڑی سے سفر کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو یہاں پہ ایک مطلب کتائی اس کی گاڑی تو پھوڑ ہی ڈالی نائٹ وائٹنے ان سب نے ملکے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا چل کیا رہا ہے سالہ یہاں پہ اتنی گاڑیا بھائی دیکھی تھی تم نے ایک گاڑی رائٹ سے جاری ہے ایک لیٹ سے جاری ہے دو دو لیٹ سے جاری تھی تو تو یار کتائی مطلب سارے جتنے زون کے باہر تھے یہ سارے سارے کوشش کر رہے تھے زون کے اندر آنے کی لیکن ایک بندہ تو ٹھل گیا بھائی بلکل ٹھل گیا اور کچھ بندے تو بھائی صاحب ابھی بھی صاحب بنے ان کو لڑائی سے کوئی فکر ہی نہیں پڑتا ٹھیک ہے ان کو فکر نہیں پڑتا کہ کون سی گاڑی کہاں پہ آ رہی ہے کب آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے نہیں بھائی صاحب انہوں نے ہوتا میرا بھائی تو یار یہاں پہ اب خالی چھے بندے بچیں اور تمہارا بھائی چگنڈی نل لینے والا ہے ایک بندے کو اوم سے کسی نے پھٹکا دیا ہے تو یار میرے کو تو صحیح میں اوم چلانے کا اتنا ٹائم ہی نہیں ملا بندے ہی نہیں ملے سالے کیونکہ ہم بتاؤ اتنے اوپن میں گھوم رہے اور بندے ساپ بنے رہے ہیں تو بھائی گھنٹا ملیں گے تو یار اتنے پہ ہم بندے دکھ گئے سمجھ رہے ہو مطلب بندے ہم کو لٹرلی دکھ گئے اور ہم نے تھوڑا سا اوم کا باڈی سوٹ دیا اب اس سام کے بچوں کو یہ دیکھو یہ نہیں اٹھ جائیں ایک بار نہیں ابھی بھائی تھوڑا سا اٹھ جاؤ اور ان بندوں کو دیکھو بھائی سب نہیں نہیں انہیں انہیں بھی اور چاہیے انہیں بھی اوم کے سوٹ چاہیے چلو اس کا دوسرا بندہ تو صحیح تھا جو ہٹ گئے ایک بار میں پھر میں نے سچا کیوں اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا جائے کیونکہ سموک کر رہے ہیں وہ بندے تو یار میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک اور گاڑی ہمارے پچھوڑ سے کیسا ہی ہے اتنی لیٹ میں کیوں آ رہا ہے بھائی بندہ تو میں نے سوچا یہیں کہیں روکا ہوگا لیکن نہیں بھائی سب اس نے زون کے باہر نہیں رکا اس نے زون کے اندر وہ لے آیا تھا گاڑی ٹھیک ہے تو میں سوچا کہ بندہ کہاں ہے تو بندہ ہم کو دکھ گیا تھا اور فورت نمبر فٹا فٹ سے کور دینا آگیا تھا اور رائٹ سے دو بندے ہمارے پہلے ہی کور دے رہے تھے تو یار میں نے کرا فٹا فٹ سے نیڑ فٹا فٹ سے ہر جو کو نیڑ کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس بندے کیا تھوڑی بہت بھی پاور کم ہوگی تو میں رش کر سکتا ہوں تو میں نے تو سوچا بھائی سب اب کی بار وہ گلتی نہیں کریں گے پچھلی بار والی اگر میکت بتا فٹ سے لگا لو تو اب یار دیخو دو بندے ہیں اور مجھے نہیں پتا کیسے ہیں چار تو हمیں اور دو اور بچے ایک وہاں کا اور بچے ہے ٹھیک ہے وہ کیسے مر گئے کیا ہوا ان کے ساتھ وہ مجھے نہیں پتا کیا ہمارے بندوں نے مار دیئے یا کیا ہوا پتا نہیں کیا ہوا سالو کے ساتھ کیا پتا جون میں مر گئے ہوں تو یار یہاں پڑا میں اکیلا اس بندے سے کر رہا توہ یہ رائٹ میں smoke کر دیا تھا所以 مجھے لگا کہ یہ فٹا فٹ سے smoke سے نکلنے والا ہے تو میں فٹا فٹ سے یہاں کو جاؤں اور یہ دیکھو صاحب کا بچہ مطلب قطع جہر ہو رہے بھائی صاحب ان نے تو قطع جینا آرام کر رہا ہے کیونکہ نائی ٹائم میرے کو بول جاتا ہے کہ اس کے لیفٹ میں بندہ ہے تو فٹا فٹ سے دیکھ تو میں نے دیکھ لیتا اور ایک بندہ جو بچا تھا یہ بندے اس کو وہاں ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے پتا تھا کہ وہ بندہ یہاں پہ ہے تو میں نے ان کو بتایا نہیں میں نے سچا کہ بھائی یہ لوگ مار دیں گے ٹھیک ہے تو میں تو بھائی سب سیدھے گھوس گیا میں نے کہا نہیں بھائی اب خاص نمبر تم تو کل لے جاؤ گیا تو اس وجہ سے بھائی میں تو گھوس گیا کہتا ہی میں تو کھوڑ دی بھائی گار ڈی ورڈی ساری میں نے نہیں دیکھا کون ہے کہاں ہے کیسا ہے سمجھ رہے اور اگر گیم پر اچھا لگاؤ تو فٹا فٹ سے لائک کر دو اور شیئر کر دو ویڈیو کو تمہارا بھائی چکنے لے گا گیا ہے بڑا فٹ